کیا چوری کر کے لے کے جا رہے ہو؟ آدھی رات ہی آ رہی ہے ہم نے چور پکڑ لیا ہے جناب یہ جو ہے نا الیکٹریشن کا کام چل رہا ہے اور ساتھ سلام علیکم جناب ویلکم بیک وید این ایتر ویلاغ آپ کا بھائیو فلاس ایک برینڈ نیو ویلاغ میں آپ لوگ شامدید کرتا ہے ویلکم کرتے ہیں اور آپ کا جناب سواگت کرتے ہیں یار آپ دیکھ رہے ہو انگل کے بڑے عرصے کے بعد میں دن میں ویلاغ بنا رہا تو آج جناب ٹائم ہو گیا ہے تقریبن ایک بج کے پینتیس منٹ ہو گیا ہے اور میں پہلی بات تو اس ٹائم پر بھی اٹھا ہی نہیں تو آج جناب اس ٹائم اٹھ چکا ہے اور سوچیں کہ آپ لوگوں سے سب سے پہلے آپ لوگوں سے اسلام دعا گر لگتے ہیں گربی بڑی شدید ہے اگر میں آپ کو باہر کا موسم دکھا تو بڑی تیز دھوپ یار مجھے گاڑی بڑی بہترین لگی ہے یہاں پینا سٹی میں بڑی مزیدار لگی ہے تو وہ آنر سے میری بات ہو گیا ہے تو میں نے وہ گاڑی دیکھنے کے لئے جا رہا ہوں ایس ایجوال میں نے یہ ٹلیس میں ٹوپی پہل لی ہے یہ دیکھیں جناب سوانے سے پہ سورج آئے ہو ہے یار یہ جو ہے ہم کواسہ کی ننجاب نے ایس شوار پہ بیٹھ چکے ہیں گڑی شدید گرمی ہیں اور جو سورج ہے وہ سوانے سے پہ آیا ہویا ہے یار یہ جو ہے نا رات کا ٹائم ہوچکا ہے اور آپ لوگوں کو میں دین میں بتانا مگل گیا ہے کہ گاڑی میں دیکھنے گیا ہوا تھا لیکن وہاں پہ نا یہ سمجھ لیں کہ نقصان ہونے لگا تھا اللہ باگ نے بچایا ہے تو گاڑی بس لینے ہی لگے تھے تو مجھے کہیں سے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ گاڑی ایکسیٹنٹل ہے تو اس وجہ سے ہم نے گاڑی نہیں لی تو ابھی جناب بیٹھتی ہیں آپ نے رائل بھائی آئے ہیں دو مینے بعد رائل بھائی کیا آلنٹی کیا ہے یہ جناب ہمارے پیارے بھائی یہ تلوالے بھائی ہیں میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو اگر یاد ہو یہ تلوالے بھائی ہیں یہ تلوالے بھائی ہیں یہ چائے پی رہے ہیں اس کے بعد یہ تھوڑا سا میچ دیکھ رہے ہیں میچ آپ کو دکھا نہیں سکتے وہ کپی رائٹ سٹریک تو سب سے پہلے آ جاتا ہے یہاں پہ ایک بڑی فنی بات ہوئی ہے تو ہم میچ دیکھ رہے تھے پاکستان کا کوئی بھی کھلاڑیا ہو گی میں پانی لے لے گیا ہوں واپس آیا ہوں یہ پانی پڑھا گا ہے پانی لے کے میں واپس آیا ہوں سنی بھائی نے مجھے بتایا کہ پاکستان کے دو آؤٹ ہو گئے ہیں تو بعد میں جناب میں تقریباً ایک منٹ کے بعد میں چائے لے لے گیا ہوں تو چائے لے کے آیا ہوں تو دو آؤٹ پھر ہو گئے ہیں یہ پاکستان کی مثال ایسی ہے کہ آپ اگر باشروم پر جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں دوسائی ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے تو آج انہوں نے یہ والا میرے ساتھ بھی حساب کرتی ہے تو اب شاید میں باشروم جاؤں دوسائی ٹیم ہی آؤٹ ہو جائے یہ رات کے دس گیرہ بچ چکے ہیں اور ہم جو ہے نا اپنے ایک دوست کی طرف آ رہے ہیں وہاں پر ان کا نا ماشاء اللہ یہ جو ہے نا بلڈنگ کا گھر کا کام چل رہا ہے لنٹر وغیرہ کا یہ جناب یہاں پر نا انہوں نے لنٹر ڈالنے کے سامان وغیرہ لگا دی اس کو ہم جناب شٹرنگ جاتے ہیں اور شٹرنگ وغیرہ لگ چکی ہے ہمارے بڑے پیاریاتی بھائی ہیں یہ نا ہمیں یہاں پر مشواہ دے رہے ہیں کہ کیسے کام کرنا چاہیے یار یہ نا شٹرنگ لگی ہے میرا دلیل کر رہا ہے یہاں پر میں تھوڑی سی نا فلم کی شوٹنگ کروں بڑا اچھا ایک ویو ہے لیکن یہاں پر نیٹ نہیں آرہا تو میں کیسے بناؤ گا لیو بھائی جان کو روشنی ڈالیں اندیر ہے ڈال دے ہیں یار یہ نا آدھی رات ہا رہی ہم نے چور پکڑ لیا بھائی جان شکل دکھاؤ یہ بھائی جان آدھی رات یہ بھائی جان آدھی رات لو ہے نا لینٹر کی لکڑیا ہیں چوری کر کے لے کے جان آدھی جان کہا جا رہے ہیں بھائی بھائی رکو یہ پائی پڑھنا ہے نا نو جیسے جناب لوگ آ رہے تھے اور یہ بھی باپیس دول پڑے ہیں اور وہیں پہ رکھ کے آنے لگے ہیں یار یہ میں نا چھت پہ جانے لگا ہوں اور بڑا مشکل دشوار رست ہے یار یہ نا ہم چھت وغیرہ پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ جناب یہ جو ہے نا الیکٹریشن کا کام چل رہا ہے اور ساتھ میں یہ جناب جو ہے نا ہم نے سریعہ بڑا ہے اور صبح اس پہ جناب پر لینڈر بنائے جائے گا یار یہ بھی ہمارا کام جو ہے نا چل رہا ہے جناب زیشان بھائی ہیں اور یہ جانزے بھائی کام کر رہے ہیں تنزیل بھائی موبائل پہ لگے ہیں سنی بھائی یہ میرے سامنے کڑے ہیں اور میں یہ جناب جو ہے نا یہ چائے پی رہا ہوں وہ چور بھائی کڑے میں جنہوں نے لگڑی نہیں چڑھائی تھی وہ سامنے دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں